تشریف لاتے ہیں دعائی توحید سنت مبلغ اسلام شہنشاہ ادابر خطیب الاسانی حضرت مولانا اللامہ خان اسمت اللہ خان سمولتانی مرکزی مبلغ جمینیت اشاعت توحید سنت پاکستان اور اس موقع پر ہم حضرت صاحب کو وحدت المدارس اسلامیہ جو ہماری جوان کا ایک بورڈ بنا ہے تلیمی بورڈ بنا ہے جنوبی پنجاب کے مولانا اللامہ صاحب ہمارے مسئول بنے ہیں ہم انہیں مبارک باتش کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارے اس شمالی پنجاب کے حضرت مولانا اللامہ فریدہ ملحکانی صاحب وہ مسئول بنے ہیں ان کے نیر حضرت مولانا قاضی نکال مسئول صاحب مچاللہ اس کے نیر مسئول بنے ہیں ہم تمام احباب کو مبارک باتش کرتے ہیں اور ہم امیر کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بورڈ ہماری جوان کا نمیدہ بنے گا اور انشاءاللہ بنا ہے اس رکھی کرے گے اللہ تعالیٰ ان صدح احباب کی محضت کو قبول فرمائے اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا اللامہ خان اسم اس اللہ خان صلی اللہ نعرہ تنبیر نعرہ تنبیر شان رسالت شان صحابہ اناورین اشان هاں کم کرے گا اور انشاءاللہ موسیقی 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 الحمدللہ اللہ حضر و قرم نال اللہ حضر و قفیق اور ملی نال ملی خدمتِ حریر جلدہ حاضر و عمرتان اللہ نے ایک موقع اور مولد رصیب فرمائی ہے دعا فرماؤں اللہ ان جلال والقرام سادہ ایتھ آمنہ مل کے بیٹھنا سننا سننا آمنہ آمنی باردہ آدم کے اندر منظور فرمائے آمنہ جو چاہتے ہیں تو میری تبیت فرام ہو گئی چونکہ محولی تبدیلی اندھ ہے بھور کی نئی تبدیلی آوے ناوے میرے بھی تا آگئی ہے بہرحال انسانیں پھر چل دیاں چل دیاں بعض اوقات انترہ بھی ہو جانا ہے مقصد تو ہندہ ہے دین دیاں گلنہ سننیاں سناؤنیاں اور اس سنن سناؤن تو بعد عمل کرنا انسان دی نجات واسطے تو اتنا کافی اندھائی باقی جڑی یہ چیزیں ہوں دین لوا دے مات جلسیں دے تقریریں دے خطابتیں دے او کیسے بلے نامی انتتائی بہرحال سواب اچھ کمی کوئی نہیں آن دی کسے بھی انسان نو کسے بھی شخصیت نو وے کھنا ہوئے جاننا ہوئے سمجھنا ہوئے اچھی طرح پر کھنا ہوئے جو لوگ ویس دن کے ایدی بیٹھت اور ایدی مجلس کی ہو جائی ایدی نال علی دوست سنگی کی ہو جائے والویک دن کے ایدی گھردہ آپنا ماحول کیسے گھردہ ماحول بیڑا اثر انداز ہوندہ ہے آس طورتے اس بندے واسطے جڑا دنیا دی اسلام کرن واسطے نکلے پھر اس دی محفل دے رنگ کیسے او دی مجلس دے اندر بیٹھن والے لوگ کی ہو جائیں اے بھی کسے انسان دی شخصیتنوں حقیقتنوں پر کھڑ واسطے ضروری ہیں اندر کرین ابل مقارن یقتدی نال والا نال علی کولو اثر قبول کردہ ہے رنگ نہ بٹائے تو خسلت ضرور بدلدہ ہے تو لوگ بے شک اندوہ مراحل دے ہوتے جتنی سخت تو سخت ترازو اور کوئی کس وٹی ہو سک دی اس دے اکتے پرک کے ویکھ لین خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر کوئی عابدی مجلس کے محفل ویکھے گا او بھی بیداغ اور بے عیب نظر آئے گی اور اگر کوئی عابدہ گھرانہ ویکھے گا تو او بھی بے عیب نظر آئے گا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سنگت اور محفل ہے او سنگت اور محفل دے اندر بیٹھن والے انو اکیہ جاندہ اے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور گھر دے اندر آپ دے گھر دے اندر رہن والے افرادوں اکیہ جاندہ ہے اہلِ بیت گھر والے آپ دے اہلِ بیت بھی اللہ نے بے مثال بنائے لَسْتُنَّكَ آَحَدٍ مِّنَ النِّسَانِ بے مثال بنائے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت اور سنگت دے اندر بان والے افراد انہوں نے بھی اللہ نے بے مثال بنائے اور پھر صحابہ کرام دی فضیلت اور شان اور مقام یا چند یا پرکھن واسطے صحابہ کرام دے اعمال نہیں بھی کھین دے صحابہ کرام دی شان سمجھن واسطے مقام سمجھن واسطے انہوں نے اعمال نہیں بھی کھین دے انہوں نے نسبت در دھیان رکھین دے کیونکہ صحابی صحابیت دے درجہ املہ نال نہیں ملدہ بندہ کوئی آکھے کہ میں دن اور رات نفل پڑی رکھا تھے میں سارا دن تلاوت کیتی رکھا تھے حاج کرا تھے زکاتہ دے میں تو صحابی بن جائے گا صحابیت دے مقام اعمال دا موتاج نہیں وہ جی فلانے امل زیادہ کیتا تھے فلانے تھوڑا کیتا ہے نہیں نہیں صحابیت دی پرک او دی نسبت دے نال ہے صحابی اوے جی دی نسبت رسول نال ہے او نہیں کہ جی دے اعمال بڑے اچین تو اس نے بڑا کچھ کر کے بکھایا دنیا اس سے بھی لے آیا کلمہ بڑے ہے تھے واپس گئے تھے گھر نہیں پہنچیا تھے پہلے موت آگئی ہے آپ نے فرمایا داخل الجنہ صحابی ہوگنا کسے عمل دی احتیاج نہیں صحابی صحابی اوہ عمل تھوڑا کرے چاہے زیادہ کرے اوہ صحابی صحابی ید درجہ اور مقام کو دیکھو الگ نہیں ہو سکتا اور صحابی جتنے ہیں چھوٹے کل لائے کے وڑے تک سارے ہندے اتے اللہ راضی ہو چکا ہے اتے اللہ راضی ہو چکا ہے اوہ دھتے پندریں صدیدہ کوئی نراز ہوئے تو اس آپڑا مقالعہ ہی کرنا ہے نا جنتے اتے اللہ راضی ہو چکا ہے تے راضی ہو ون دا اعلان قرآن اچھ کر چکا ہے پھر انہ پچھے کوئی اور حجت باقی رہ گئی ایٹیم ویسے اباسیاں دا ہے صحیح اباسیاں آدھی اللہ اکبر پہلے آون والے پہلے آگئے پیچھے آون والے آئے تو حسینہ اللہ دا ہے ٹھیک انہ دے آپس دے اندر درجے مختلف ہو سکتے لیکن کل لن وعد اللہ الحسن انہ دے آپس دے اندر فضیلتہ اتا رسول چیئے انتل کر رسول فضل اللہ بازہم بلا بازے لیکن اللہ فرمانتا ہے اسا سارے انال وعدہ جنت دا کی تو یہ او مقام ہے کہ فرمایا آج میرے دور دے وچ اس اوکھے دور وچ میری رسالت دا اقرار کرن والا میرے اوکھے نازل شدہ کتاب تے ایمان رکھن والا حکم یا باوے حکم جو دی صرف اللہ دی رات دے وے نا تے بعد اچھ آوان والا اہد پہاڑ جتنا سون نا ہی دے اللہ دی رات تے اس موٹ دا مقابلہ نہیں کر سو او مقام صحابی تے او عملہ دی مہتاج ہی نہیں او مقام عملہ دا مہتاج ہی نہیں اللہ اللہ فرماتا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار جلدی جلدی آمڑ والے پہلے پہلے آمڑ والے عجرت کر کے آمڑ والے تے عجرت کر کے آمڑ والے نو سینے نا اللہ وڑ والے اللہ فرماتا ہے پہلے پہلے آمڑ والے تے والدین اتبعو ہم بے احسان والنا پہلے ادھے بعد آمڑ والے انہ دے نقش ختم کے چل کے ایمان لے آمڑ والے انہ نو ایک ایک کے اپنی شیرت بڑا وڑ والے وہ بھی صحابی کہ تابعین بھی گل نہیں پیون دی تابعین دی اللہ گل کرے دا صحابہ دی اللہ تابعین دی نہیں کرے دا اللہ 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 فرمان دا رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ آمڑا ایک اللہ رضی اللہ میں سارے ہاتھ راضی ہو گیا دی وجہے ہی جو سارے میرے ہوتے راضی ہو گئے ور حضور کی جملہ تعلیل ہی آئے اللہ دا میں کیوں راضی ہو یہاں اس وجہ تجھو پہلو او میرے ہوتے راضی ہو گئے او میرے ہوتے راضی ہوئے وقت صاف ظہر میں ہوتے راضی ہو گیا یہ وقت راضی ہو وردہ کے نتیجہ گھٹے ہیں سارے ہاتھ بارے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْعَارِ اللہ نے انہا سارے آور والے آوازت اللہ دائے میں راضی ہو گیا کیوں کہ وہ میرے ہوتے راضی ہو گئے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْعَارِ میں اللہ نے انہا ستے ہو جے باغا تیار کی تو انجنان دے تلے نرہ پیمیاں چل دیاں ہیں خالدین آفی آ 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 رَ آ آ آ آ آ آ آ tener Says�è اللہ فرماندہ ہے والنہ جنت وچو باہرہ وڑا کو نہیں ذالک الفوز العظیم آہا انہ دل لڑ درجات دا فرق ضرور ہے اللہ فرماندہ ہے لا یستری ملکم تو آٹے ویچوں سارے برابر کوئی نہیں آباد ایو جہن من انفق من قبل الفتح وقاتلہ ایو جائے ہن جڑے فتح مکہ تو پہلے پہلے آیت اسلام قبول کر لیا اللہ دی راہ دے ہو کے اوکھے دور دے اندر خرچ کریں دے رائے گئے تو اس اوکھے دور دے اندر اللہ دی راہ دے اندر جہاد بھی کریں دے رائے گئے ترائے سو تیرہ آن والوی سینے کٹ کے میدان دے اندر آ گئے اپنے بچیاں سمیت آ گئے اللہ فرماندہ ہے جڑے پہلے پہلے آمڑ والے پہلے پہلے دے مڑ والے پہلے پہلے لڑن والے جڑے پہلے ان اللہ فرماندہ ہے اولائے کا اعظم و درجتا من الذین انفقو من بعد و قاتلو جڑے فتح مکہ تو بادا ہے تے باداڑ کے انہاں خرچہ کیتا اللہ دی راہ تے مال دیتا تے جہاد کیتا اللہ فرماندہ ہے جڑے پہلے آمڑ والے ان او پچھے آمڑ والے انہروں زیادہ عظیم درجہ رکھ دے ابو بکر صدیق دا درجہ سب تو اول وال عمر فاروق دا باقیاں تو اول وال عثمان غنی دا باقیاں تو اول وال علی حق دے ولی دا باقیاں تو اول انہے درجہ بدرجہ اللہ فرماندہ ہے اے سارے برابر نہیں ہاں نتیجے دے لے آج نال دے برابر اللہ فرماندہ کلا لنوعد اللہ الحسن آج نال در محبیر صحیح محبا نال در محبیر اللہ محبیر نال در محبیر اجی میں تو زندہ بعد کوئی نہ میرا توکہ جلہ خراب ہویا تھا سبحان اللہ اے صرف ثواب سمجھ کے بے صحابہ دی شان بیان صرف ثواب سمجھتے ورنہ انہوں کو بولتا کوئی نہیں پیس رہی کہ اس ثواب پہ لیکن ہے کہ اسا انہا ہستیاں دی شان اور فضیلت اللہ دی کتاب پڑھ رہے ہیں جنہاں دی شان تے فضیلت خود اللہ نے اور کسے دی کوئی ایمین نے طریف کرے کسے دی کوئی ملسٹر چا کرے کسے دا استاد چا کرے بھی میرا بڑا لیک شگر دے یا کسے دا پیوچہ کرے کہ میری ساری اولادی جو شریف انہوں سے ہی ہو بندہ ہے تو بندہ بڑا خوش ہوندہ ہے کہ جنہ دی تریف عرش دا مالک کرے او دی تریف کرنا ثواب ہے کے نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ فرماندہ ہے پہلے بھی لڑ دے رہے پچھے بھی لڑ دے رہے پہلے بھی مال دے رہے پچھے بھی سبحان اللہ ترائے سو تیرہ ترائے سو تیرہ کنہ کلو سواری کوئی نہیں یہ تا تلوار کوئی کسے کلو تلوار ہے یہ تا ڈال کوئی نہیں مگر اللہ نے جو آنکھ ہے نکلو نکل پہ سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر رو دے بچے اللہ اللہ امینتو لکھ آز اللہ سابتا فلن تو بد فلن لگ لے ابدا اے اپنے خیمے بچے اللہ میں تیرے اکھڑنا لے چند گھٹھی بھر اے تھوڑے جہ لے کے آتے گیا مگر مقابل دن در ترائے گناہ سے دلش کرا گیا ہے اے اللہ اے تینوی چنگی طرح پتہ ہے تے میں بھی گزارشی یا پیا کرے نا انتو لک آز الاسعبہ اللہ جے آج تو ہیں اس مٹھی برج مات اے تھائیں ختم چا گیتا والتینوی پتہ ہے اللہ تیری تو ہیر مننوالا اینا تو بغیر اور کوئی نہیں اس وقت پوری بنیا دیم لڑ گئی یا ترائے سو تیرہ اینی تینو کھرا سجدہ کرنوالے تینو اپنا مابود کلا مننوالے یا باقی پوری دنیا دیندر تیرے نال شریف تیرہ مننوالے لوگ موجود ہیں تے کلے دیشان کلے کر کے مننوالے یہ غریب انجڑے میرے نال آئے کھلو تین اللہ جے آج جہی تھا ہی ختم ہو گئے مشرقین دے حمل انعال تول فلن تو بد فی الارض یا بد اللہ اگل اتنا غریبت و بعد تائے کلے دی عبادت کہیں کوئی نہیں کرنی میں تیری عبادت دے حوالے نال اللہ پیانا جو تیری عبادت کلے دی عبادت ہونی رہے موہد اندی آپ حفاظت فرما اللہ توحیدیاں دی حفاظت کرن والا جنو نہیں آہا چلو خیر اخیر ات کرسان ات کرسان ضروری میرا ہاں بڑا سڑے ہے سبحان اللہ حال اللہ فلن تو بڑا فلرد وال تیری عبادت کہیں کوئی نہیں کرنی رب جت انہوں اپنی عبادت کران ون دی لوڑ تا والا اپنے انہ توحیدیاں نو اج بچال اے میرا اللہ روندے 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 کندے والا کپڑا بھی تلے ڈائے پہ ابو بکر ستید رضی اللہ تعالی آکے آپ دے کندے مبارک ہاتھ پہ رکھ دے تیاد پین قد اللہ رب کا یا رسول اللہ اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ و سلم بڑی الہ تیری آزار کر لینے میں نو یقین جو توا ڈا رب توا نو کل آ چھڑ دا کوئی سبھا یہ وارے وارے دا حساب ہوندا ہے یہ وارے وارے دا حساب ہوندا ہے ایک وارہ ہاں ابو بکر صدیق گھبرا گیا ہاں تی نبی فرمایا لا تہزن ان اللہ مانا آج صدیق دا وارہ لگ دیا سبحان اللہ یہ یار غار ہے ایک دو دے مزاج سمجھا ڈا لے صدیق صدیق پیغمبر دی آخر تک آخر تک امت دی بھلائی کرنوالا ابو بکر سے دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی موت مقدسہ توبان جیلے مجمع منتشر رویا تھا لائی اسنو بھی کٹھا کرنوالا ابو بکر صدیق یہ نا خطبہ ابو بکر صدیق دا کوئی سونتے بھی سو نا میرے خالے پہلو وہ چا سونہ ہی نہیں یا اسے چلو اخیرے سونتا اللہ دے پاپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گریہ داری کر لئی نہیں اللہ تو نکل آچھ جن والا کوئی نہیں پریشان نہیں ہو نا اللہ دے پاپ پیغمبر اللہ اللہ کے بیار فرمان دا ہے اے میرے پاپ پیغمبر جے تھوڑے ہو گیل پڑے سوجی تا کوئی گل کوئی نہیں میری سوج تا مکدی کوئی نہیں لا یعلم جنود رب کا اللہ ہو ہو جی میری میری فوج میرے پاک پیغمبر اتک کہیں دے جنی ون دے اندر بھی نہیں آن دے تیرے فوجی میدان دے اندر کادو رہن میرے آدھر نو مان کے تول میری آئیم دادا کی میں نا آمین میں ہی ہو جائے اپنے مومن فوجیاں نکلیاں نہیں چھٹ داؤں دا لہٰذا اگر تلو فوجی تھوڑے تو کوئی عرج نہیں میں نوری فوجی نال بھیج دینا اذ تستغیثو نربکم فستجاب لکم انیم امید دوکم بے الف من الملائک اکت مرد فین اے میرے پاک پیغمبر توڑی دعا دے جواب دے اندر میں پورا ہزار فوجی نازل پہ اگرے نا اور ٹوٹل نو سو مشرقن ترائے سو تیرہ تیرے سا بے تیرہ میند ہزار میرا کتنے ہو گئے وہ لوگ فرشتہ تک کرمانے اور ہی کوئی کافی ہے یہ دل دی تسلی ہے دل دی تسلی اللہ دا میں اس بش ما جعالہ اللہ اللہ بشرا لکم والے تتمئن بھی قلوب یہ صرف توڑے دل دی تسلی آئی بے کل لے ہاں ہی کوئی نہیں کھلوتے حالانکہ ومن نصرو اللہ من علم دلہ امداد فرشتہ کوئی نہیں کر سکتا امداد صرف اللہ کرے یہ دل دی تسلی بنایئے کہ اے نفریہ لیگا یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی ہے کہ وقت انہا اینج جنب جنب کے سٹے آقابر چٹانو اس مقامے بدر دے ہوتے یہ نا غیر اللہ دے کو یہی نہیں کرنا لے یہ لے فرشتہ مرین دے آنا اوہ ایک پچھے دسے پہ آنکہ صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویخیا میرے اگو ایک نسے آوائی دا مشر کہ میں گوڑا بجایا پر میرے اپنا تو پہلے ایک ہور آتا پکی جی امر دا کہ شیرت اڑے والی کوئی ناس ہے سفید جی گوڑے تھے آ کہ وہ کوڑے دی شڑا شڑا دی آواز آئی کہ میرے اپنا تو پہلے مویک ہے تو دے نکت اٹھے جو سمارے آنا کوڑا تھے انہوں بتا سٹے گوڑا کیا ہی تے آپ کو کیا ہی گیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیوں تھے اسمان اللہ دے بندے ہوگا ایمان ہوئے صحابہ ورگا میرا دعوے فرشتے اج بھی اتر سکتے ساڑے ایمان ہی نہیں اللہ اکبر نا لیا صحابہ دا لیکن صحابہ دی اتباع نہیں کی تھی صحابہ دے نقشے قدمتے نہیں چلے صحابہ دے عملتے اکیتے نے نہیں اپنایا والا برکتہ کتھو آمین آجی اللہ فرمان دے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہکواری خور موقع بان گیا صحابہ دا ایمان ویکھو اللہ فرمان دے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نو مٹاوڑ واسطے ہکواری سارے دے سارے مشرق کتاہ اور نال منافق تے کافر بھی پوس جنگ دنائیں جنگ احضاب سارے حزب جتنے آننا گرو انہاں کے بس ہکے ویری یک بار کی jorn بار کرنے آئے تا اسavedلام نو کالے نیہا اللہ اکبر ویدے کھڑے جناتے دیل لننا محمد بھی اتباد وید جھکے ہوئے کھالی دعوے نہیں دعوے نہیں کام ماندے جناتے دیل جھکے ہوئے اللہ انہوں نے ایمان دکھی میں گواہی دندا جناتے دیل اللہ انہوں نے ایمان دکھی میں گواہی دندا فارسلنا علی مریہا وجنودا لم تروها وكان اللہ بمغا تعملون بصیرا اور ادھ جا من فوقن ممن ازل کھ م م teenager موسیقی 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 کرنے کے عادا ما پعدن اللہ ورسول اے اوہ حال اے اوہ نقشہ اے اوہ میاں سارا کچھ ندرارے یہ دوہ دا سننال اللہ ورسول نے چیتا وصدق اللہ ورسول کہ اللہ نے بھی سچا کے آئی اللہ دے رسول نے بھی سچا وہاں کھڑ لگے اللہ نے بھی ان یہ آکھے آئی جو بہن سارے رل کے آسر اللہ دے نبی بھی ان یہ فرمایا بہن سارے انشکرانے کٹھا اگنائے کہ واقعی جو اللہ نے آکھے آئی جو اللہ دے نبی نے آکھے آئی ان یہ طرح ہو بہو نقشہ ندرارے لہذا آسان جم کے لڑ سائیں جم کے جیان کر سائیں جڑے ویلے نقشہ ہو آیا ہے جڑا اللہ نے پہلے دس آمنون ان یہ بکھا جائے ولدہ مطلب اگلا وعدہ بھی سچا ہے اس باب نوے کے ایمان نہیں چھڑین دا اس باب نوے کے دل نہیں چھڑین دے کیونکہ اس باب بڑا وڑا اس باب نوے کے دل نہیں چھڑین دے دنیا دیاں مخالفتہ نوے کے دل نہیں چھڑین دے دنیا دیاں دارتا کے دشمنہ یا دیاں پالتیاں نوے کے دل نہیں چھڑین دے با میں کوئی کام یا بیدہ بظاہر سبب موجود ہوئے تھے با میں نہ ہوئے کیڑا مومن بندہ اندھر ہے اوہ اس باب تے نہیں اس باب تے بل اس باب تے فروسہ رکھتے ہیں اللہ حقیقی صحابہ 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 اور موقع بنے ہیں موقع تو بڑے بنے اللہ دے اے میں تو آنوہ پہ سننیں نا نا باہر باہر نہیں پہ سننیں دا قرآن دے ویچ پہ سننیں نا تاکہ قیامت تک صحابہ دے ایمان اور صیرت دی گواہی موجود رہے ورنہ ایک اللہ حدیث ہے چی ہو سکتیاں حدیث ویچوی نہ ہو دیاں اتھائیں دیاں اتھائیں اللہ سنا سنو کے ختم کرا دیندہ مگر اللہ نے محفوظ کس وقت رکھیں ساڑھے واسطے محفوظ رکھیں ساڑھے ایمان واسطے ساڑھے واسطے نمونہ بنایا ہے اللہ نے صرف نعر مارن واسطے نا انہان دی صیرت اپنا ہو انہان دی آدات اپنا ہو انہان دے اعمال اپنا ہو انہان دے اقاہد اپنا ہو یہ گلہ دیر ساریاں میں کیتیاں یہ ایک گلت ہو تو دیر دیر سارا ٹیم لگنا یہ ساریاں سون کے ویسو انہان دی صیرت اپنا ہو انہان دے اعمال اپنا ہو انہان دے اقاہد اپنا ہو انہان دے اقاہد اپنا ہو یہ ایک ہے نہیں شبحان اللہ ہون سیر مٹھا حل سی موقع بان گیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے تے ہمرا کر رائیے مدینہ چواندے پہ تے ہونتے کافی سریتے دا دے چودہ سو بندے جانی سار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے نال آ رہے ہیں ایک مقام آئے ہیں اُدھے بھی یا اُدھے نہ آئے ہیں اُتھے انہانے پڑھاؤ کر لے ہیں وال اگاں پہ گام بھی پہنچائے ہیں ایسا لڑڑ نماز تے نہیں آ رہے ہیں ایسا عمرہ کرنا آ رہے ہیں یا بجائے جو سٹے نال تلورہ کوئی نہیں اسا عمرہ کرنا آ رہے ہیں اُنہ نے آ کے آئے ہیں ایسا عمرہ کوئی نہیں کرنا دے بڑھا تنو داخل بھی نہیں ہوانا دے بڑھا اتاکہ اُنہ دے نال گفتو شنید کرنا آستے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے قفان حضی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیتا ہے اُنہ دا اُنہ دے خاندان دا مکہ والے حیال آج کریں دے آن زیرِ اِسا عمری آن جڑے میں لے گئے اُنہ نے گل کی تی مکہ والے آنکھڑ لگے اَسَا تَعِنُو تَنَئِ رُکِهِ دے تُو طواب کر لے ان کی تبانے بیت اللہ دن نفل پڑھنی نہیں پڑھ لے مگر تیرے نبی ہوں تِباک کی لوگا نوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انکار چکی تہے تے فرمایا ہے یہ بیت اللہ دے تواف دی اجازت میرے نبی نو نہیں تول میں نو بھی نہیں جڑ دا کہ میں کلیاں تواف بیت اللہ دے کر لہا انہوں نے اہل مکہ نے انہوں نے اتھائی روک لے آئے جڑے ویلے دوسرا دن آ رہے اس ویلے افوا پھیل گئی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والے نے شہید کر دی تھی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سوڑاو میرے ساتھ کیا اوہ ایک عثمان جنہوں شہید کیتا گئے حالانکہ کیتا تھا کوئی نہیں گیا پردیاں بھی چوبے کھڑوالا کون عالم الغیب کون جڑے ویلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازہ دے اندر درود شریف پڑھ دے رہے کے نہیں وال جے اللہ دے پاک پیغمبر اور نمازی دے درود سننے نہ پڑھ کرنا مبارک نال وال حضرت عثمان دے درود کیوں نہ سنے تے کیوں اے سمجھ لیا جوا کے انہوں نے شہید کر دی تا گئے لہذا میرے آتھ تیار کے بیعت کرو اسا دے ویچوں باہیں ہیک بھی باقی کوئی نہ بچے ایسان لڑکے ضرور بگلا لڑ درود کیلے بہنگا تو بولو درود شریف دعا ہے ایک ایش ہے تے دعا کہیں دے کے کریمی آنے آنا اللہم ہم کیس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کو تو جس کو کہتے ہیں وہ تو سنتا ہے نا وہ سنتا ہے اللہم صلی علیہ محمد بندہ دا ہے اللہم مغفر لے ابی مثلا نماز وچ اے اللہ میرے باپ کو معاف کر تو پیونو سنیندہ پیوندہ یا اللہ نو بولو اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ رحمت بیج محمد پر کہ ایک کئی نو سنا رہے ہیں یہ نو سنا رہے ہیں وہ سن رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیں درود شریف پڑھے ہیں کہ اللہ نے سنیا ٹھیک ہے کہ نہیں درود کون سنتا اچھا جی آپ نے کہے فرمایا ہے آؤ میرے آتھ بیعت کرو ساں بدلہ لے بغیر جانا نہیں بیعت کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے جڑے بیعت کر رہے ہیں میرے باپ پر مر اِنَّ الَّذِينَ يُبَاعِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَاعِعُونَ اللَّهِ دیکھو صحابہ دا مقام دیکھو یہ سارے ہیں پہلے ہی تا پچھلے چودہ سو یہ اول اول والے بھی ہیں یہ جڑے پچھے پچھے آئے فتح مقبتہ ہو سی تو تو باہد چاسن پہ ہے نا یہ جڑے چودہ سن انہیں چھو پہلے آمن والے مہاجرین بھی ہیں انسار بھی ہیں ادوہ دو قبیلیاں بھی ہیں کئی بیر دے ہبشے دے آئے ہوئے ہیں کئی روم دے آئے ہوئے ہیں کئی فارس دے کئی غریب کئی عبیر سارے ان توجہ ہے اے ہے نسبت صحابیت دی اے رنگ نہیں ہوئی دی گورا ہے کہ کالا ہے اے نہیں ہوئی دی کہ علاقے جو آیا ہے اے نسبت ہوئی دی اے کہ دے دامن نال آن کے چمٹ گیا ہے سؤال اللہ اللہ فرماندہ اے نسبت ہوئی دی اے نسبت ہوئی دی جتنے بھی ان صحابہ کرام جڑے توڑے ہاتھ مبارکتے بیعت کر رہے ہیں اے توڑے ہاتھ دے اوٹے بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ میرے ہاتھ دے اوٹے بیعت کر رہے ہیں اے نسبت ہوئی دی اے میرے پاک پہ نمبر تلے توڑا تھے مبارکتے درمیان دے لڑ تیرے جان سارا دیا تھے تے ید اللہ اے فوق آئی دیئے وال انہ سارے ید حد تھا دے اوٹے میرا اپنا حد تھا گے تلے محمد مصطفیٰ دا تھے تے اتے خود الہ جد رواد آتھے تے تلے سارے صحابہ کرام دے آتھے جڑے ہاتھ اللہ دے اللہ دے نبی دے اتھا دے درمیان آونجر وال اوہت کئیں اور ہاتھ دے اندر ویندے کوئی نہیں ہوندے والو اللہ تے نبی دے حد تھا دے اندر ہی رہے ویندے اندن اللہ دے پاک پیغمبر نے انجے نائی فرمایا اے عمرہ عمر بن خطابہ